جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کلیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی عامر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نصیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہے لی ہیں وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نصیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آدھ رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جزت خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پر لٹکتیوی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پہ چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ جمہوریت پہ حمل ہے یہ پاکستان پہ حمل ہے یہ پاکستان کے آئین پہ حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا آئین میں ٹیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پہلیمان میں پچیس کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے امران خان کے ایک ادنا سپائی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوہ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ ان پہ لگنا چاہئے کیونکہ ایک راب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بیزدہ تھی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ امران خان پہ نہیں یہ عامل ٹوگر پہ نہیں یہ شیخ وقاس پہ نہیں یہ سبزادہ حامد رضا پہ نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ شہید بن عزیر کے بینٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے آپ کی سیاست پہ ہے آج اس پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا ہوگا سوچنا ہوگا آٹس ٹین لے لو آٹس ٹین لے لو ورنہ پھر آؤ مل کے اس پارلیمنٹ کو کھٹی تالہ لگا کے چلے جاتے ہیں تالہ لگانا ہے یا پارلیمنٹ کو چلانا ہے اگر چلانا ہے تو کہنا چاہتا ہوں تقدیر کے قاضی کے یہ فتوہ ہے عزل سے تقدیر کے قاضی کے یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زیفی کے سزا مر کے مفاجات یہ پارلیمنٹ اس آدمی کے نام سے چلے گا اس کے کہنے پہ چلے گا اس کی فرمودات پہ چلے گا جس کے نام محمد علی جناہ تھا جو کہہ گیا سٹاف کالج میں کورٹہ میں کھڑے ہو کے کہہ گیا جناہ سپیکر صاحب پالیسیز آپ اور ہم بنائیں گے ادارے فوج ائر فورس نیوی انٹر سرویسز پولیس سرینجرز آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے جس کا کام بورڈر کی فاظت کرنا ہے جاؤ بورڈر بجائے فاظت کرو جس کا کام ہندوستان بھارت اسرائیل امریکہ کے ایجنڈوں کی سرکو بھی کرنا ہے پاکستان طریقہ انصاف یا کسی بھی جماعت کے جارو پیپلس پارٹیو نو نو کسی بھی جماعت کے ورکرز کے پیچھے مر جاؤ میں رسپانڈ کرنا چاہوں پاکستان کے دشمنوں کی سرکو بھی کرو ہمیں ہمارا کام کرنے دو جناس سپیکر صاحب آخر میں ختم کرنے سے پہلے جس طرح نو اپریل کی رات کھڑا تھا میں نے کوئی معیوب بات نہیں کی تھی میں نے آپ میں سے کسی کی بھی تقریمی نہیں کی تھی مجھے نعرے سننے پڑے آج بھی مجھے اپنے لیڈر کے بارے میں ایک گالی سننے پڑی ہے پرسو آپ نے بھی سنی اس پہ ہمارے لیڈر نے کال بادرت خوا اپوزیشن لیڈر نے معذرت کی میں آج بھی معذرت کرتا ہوں سیاسی اختلاف اتنی جگہ لیکن مریم نواز شریف ہمارے لیڈر کی طرح ہے لیکن آپ سے سوال ہے سپیکر صاحب سیاست کا یہ انجام ہوگا پاکستان کی سیاست کا یہ انجام ہوگا جب دشمن اس وقت ہر طرح سے ہمیں تباہ کرنے کے درپے ہے اس وقت ضرورت ہے کہ قوم اور فوج یک جان دو قالب ہو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بچائیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے رات کے اندھیرے میں بجلیاں بند کی گئی رات کے اندھیرے میں نقاب پوش آئے کالی گاڑیوں میں کالے شیشوں میں آپ ہی کے بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے کیا بات ہے کیا مزاق ہے سپیکر صاحب میری آج سے سربستہ درخواست ہے آخری دس پندرہ سیکنڈ میری آج سے سربستہ درخواست ہے یہ کرسی اپنا کردار ادا کرے کلاب کے کلیگز آپ کے بھائیوں کو یہاں سے اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے بار سے گوھر صاحب چیرمند طریق انصاف آپ سب کو پتا ہے شریف آدمی لیگل آدمی جورست ہے اور اس کے ساتھ آپ ہی کا ایک بھائی شیرف ذرخان مروت اور ایک ہمارے بڑے وکیل شعب شاہین صاحب ان سب کو لیکن پارلیمنٹ کے سامنے سے زبیر صاحب وزیرستان سے ہے پتنی قدر قربانیہ دے کے آیا ہوگا ان سب کو پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھا کے لے گئے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن یہ جو رات یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں اگر جناح ہاؤس پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تھا جو کہ ہے آپ انسٹیگیٹ کرو ناؤ مائی کا جوڈشن کمیشن بنائے شباہ شریف صاحب لیکن کیا پارلیمنٹ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ نہیں کیا پارلیمنٹ پہ حملہ آئین پہ حملہ نہیں کیا پارلیمنٹ پہ حملہ ہم سب کو پاون کرتا ہے کہ ان سو ناموں کے لیچے اللہ نے جو اختیارات تفویز کی ہیں پچیس کروڑ عوام کو ہم ان کے امین ہیں کل اس سمانت میں خیانت ہوئی ہے سپیکر صاحب کل اس سمانت میں خیانت ہوئی ہے تشریف رکھیں امران خان اٹیالہ میں بیٹھ کے پچیس کروڑ کی جنگ لر رہا ہے قیمت چکا رہا ہے امریکہ کے سامنے ڈٹکے کھڑے ہونے کی حرمتی رسول تشریف رکھیں جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے آپ سے اس کنا ہے امران خان تو جیل میں اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امریکہ میں جا کے سٹینڈ لینے کی قیمت چکا رہا ہے لیکن آج پارلیمنٹ اپنی ڈیوٹی خود کرے آج پارلیمنٹ کھڑی ہو اور پوچھے وہ نقاب پوش کون تھے وہ نامعلوم کون تھے جنرات پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا پاکستان زندہ باد امران خان زندہ باد اور پاکستان کی جمہوریت پہندہ باد